موسیقی پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کریں آمین خدا ونیسو مسیح نے بھیڑ کو جب موجزانہ طور سے کھلانے کے بعد رخصت کیا تو اس نے شاگردوں کو بھی مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں مقدس یوہنہ رسول جب انجیل لکھتا ہے تو وہ اس اجتماع کو جلدی سے منتشر کرنے کی خاص وجہ بیان کرتا ہے جب ہم یوہنہ کی انجیل کے چھتا باپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ جب یسو مسیح نے یہ بڑا موجزہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ فیل حقیقت جو آنے والا نبی تھا وہ یہی ہے اور وہ چاہتے تھے کہ یسو مسیح کو بادشاہ بنائیں اس لیے خدا ونیسو مسیح نے مناسب جانا کہ اس پھیڑ کو اس اجتماع کو منتشر کر دینا چاہیے لوگ روٹیوں کے موجزے سے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے لیکن خدا ونیسو مسیح جانتے تھے کہ میری بادشاہ ہی زمین کی نہیں ہے وہ زمین پر کسی بادشاہ کے طور پر حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ وہ تو دلوں پر بطور بادشاہ حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں اس لیے مسیح نے لوگوں کو رخصت کیا اس نے انہیں برکت دی انہیں خبردار کر کے تسلی اور مشورت کی باتیں کر کے رخصت کر دیا اور اس نے شاگردوں کو بھی مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس لیے کہ جب تک شاگرد نہ جاتے بھیڑنے بھی وہاں سے ہلنا نہیں تھا شاگرد جانا نہیں چاہتے تھے مگر اس نے انہیں مجبور کیا عزیز بھائی اور بہنوں خدا ونیسو مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ زمین کی کسے حصے یا ٹکڑے پر بادشاہ ہی کرنے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ وہ ہماری زندگیوں پر ہمارے دلوں پر راج کرنے کے لیے آیا ہے آج ہماری زندگیوں پر ہمارے دلوں پر کس کا راج ہے کس کی بادشاہی ہے مسیح کی یا شیطان کی شاید ہم ہر روز یہ دعا تو کرتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے لیکن اپنی زندگی میں اس کی بادشاہی کو قائم نہیں ہونے دیتے ضرور ہے کہ ہمارے دل پر اس کی حکومت ہو اس کی بادشاہی ہو اور ہم اس کے قانون اس کے آئین اور اس کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں ہم واقعی اس کے لوگ بن جائیں اور اسے اپنی زندگیوں کا حقیقی بادشاہ مان لیں خدا آپ کے ساتھ ہوا یہاں دعا کریں اب آپ تیرے بیٹے یسو کے نام سے تیرا شکریہ دا کرتے ہیں آج کس نئی صبح کے لیے اور اے خدا میری دعا ہے بلخصوص آج کے دن اتنے عزیز پاکستان میں ہر طرح کے امن اور سلامتی کے لیے ہر طرح کے انتشار اور افراد تفریح سے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنا تیری برکت ہے اے خدا کسرت سے اس ملک پر چاہتے ہیں اور یہ بھی دعا ہے کہ تمام مسیحی اداروں کی کلیسیوں کی اور اے خدا اپنے لوگوں کی جہاں جہاں کام کرتے ہیں حفاظت کرنا اور برکت دینا جو بیمار ہیں ان کی صحتیابی کے لیے دعا گو ہو جو کسی اور دکھ تکلیف پریشانی میں ہن کی بھی مدد کر جن بھائیوں نے بہنوں نے مختلف پریر ریکویسٹ بھیجیں اے خدا باپ اجتماعی طور پر ساری باتوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اپنے لوگوں کی ہر ایک دل کی خواہش کو دعا پورا کر مسیح کے نام سے آمین میرا نام پاس بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو evangelical church اٹکی طرف سے بھیجا گیا تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانے